مانیہ صدر سکرن کالنگ اٹنشن میں جو موور ہیں ان کو پانچ پانچ منٹ اور سیس لوگوں کو تین منٹ بولنا ہے تاکہ ایک گھنٹے میں مانیہ منتری جی کے جواب کے ساتھ یہ ختم ہو سکے ایک دل سے کسی ایک وقتی کو ہی بولنے کی وستہ رہی ہے تو ایک دل سے کئی لوگوں کے نام ہے اس لئے پہلا نام جو ہوگا اس کو ہی ہم لوگ یہاں لیں گے سرمتی کہکہ صاحب پروین ایک گھنٹے کے اندر سمیہ کی جو وستہ ہے سمیہ رہے اوبصبہ پتی مہدے اوبصبہ پتی مہدے یہ بہت ہی گمبیر وشے ہے اور اس گمبیر وشے پر ہم سبھی یہاں پر چنتہ وقت کر رہے ہیں کوپوشن دنیا میں سب سے ادھیک کوپوشن کے شکار بھارت میں رہتے ہیں اور کوپوشن کی مین جو وجہ ہے وہ مانی جاتی ہے غریبی ایک مول بہت کارن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو اس کی سوچ کس طرح کی ہوتی ہے اس کی سوچ کہاں کس طرف اسے لے جاتی ہے اور وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر پاتا ہے ورلڈ ڈیولپمنٹ ریپورٹ دو ہزار پندرہ میں غریبی کا ایک مول بھوت کارن ویکتی کی چھیتنا منو اسمیتی آتم نربتہ کے پرکلپنا کی کوئی مانا ہے مہد ہے ہم کوپوشن سے لڑائی کی بات کرتے ہیں اور جب سے ہم لوگ اگر دیکھیں تو پولیو پر ہم نے پولیو پر ہم نے کمانڈ کر لیا چیچک پر ہم نے کمانڈ کر لیا لیکن کیا بات ہے کہ آج تک ہم کوپوشن پر کمانڈ نہیں کر پائے کہیں نہ کہیں ہماری اچھا شکتی کی کمی رہی یا پھر یوجنائے جو بنی کوئی بھی یوجنائے بنتی ہیں وہ غریب اور غریبوں کے اتھان کیلئے یوجنائے بنتی ہیں لیکن ان تک یوجناؤں کا صحیح لاب نہیں پہنچ پایا جس کے وجہ سے آج ہم کوپوشن کے شکار آج بھی ہیں میں اس کے جڑ پر یہ جانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آسکشہ کی کمی بھی کوپوشن کا شکار ہے ہمارے بیہار میں جو یہ کہا گیا ہے کہ کم عمر کی شادی جو اٹھارہ سال سے کم عمر کی لڑکی اور اکیس سال سے کم عمر کی لڑکے کی شادی جب ہوتی ہے اور جب وہ کم عمر کی محلہ ایک بچے کو جن دیتی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا ہے کوپوشن کا شکار ہو جاتا ہے محلہ بھی کوپوشن کی ماں اور بچے دونوں کوپوشن کی شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑی پریشانی سے سامنا کرنا پڑتا ہے میں ماننے میں آپ کے مادہم سے ماننے منطری جی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیہار میں ہمارے ماننے مخ منطری جی نے اس سماجک برائی کو ختم کرنے کے لیے جن آندولن کا روپ دیا اور ہمارے یہاں ایک ابھیان چلایا گیا اور جس میں دہیج اور بال ویوہب کے ایک محیم چلائی گئی اور اس میں سارے لوگوں نے خاص کر بچی اور محلاؤں نے مل کر ماننف شرنکھلا بنایا اور اس بات کو اہد کیا کہ ہم کم عمر میں شادی ہونے نہیں دیں گے اور دہیج کی لیندین بھی ہم نہیں کریں گے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب پریوار کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کم عمروں میں کر دیتے ہیں یا دہیج جو جیسا راکشس جو ہم لوگوں کے بیچ آ گیا ہے اس کی وجہ سے بھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بچیوں کی شادی کم عمر میں کر دیتے ہیں جب تک اس پہ روک تھام ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم اس کوپوشن سے لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں میں اس کے لیے ماننے پردھان منتری جی نے جو مشن راستے پوشن مشن کی استھاپنا کی ہے اور ان کی منشہ ہے کہ جو سماج میں کوپوشت مہلائے وم بچے ہیں اس سے اس کو نجات دلائے جائے ہم تب ہی نجات پا سکتے ہیں جب اس کے سسٹم کو مضبوط ہم جب تک نہیں کریں گے سمیہ بیج یوجنائے نہیں چلائیں گے اور لوگوں کی جواب دہی تیر نہیں کریں گے تب تک ہم اس پر کابو نہیں پا سکتے اس لئے کہ یوجنائے بہت بنی لیکن یوجنائے بنی لیکن اس کی مانٹرنگ صحیح سے نہیں ہوئی جس کے وجہ سے آج تک ہم کابو نہیں پا سکے میں ماننے منتری جی سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ منترالے میں منترالے نے ایسے کون کون سے قدم اٹھایا ہے جس میں ویقتی کی مانسکتہ اور ویقتیتو کے پریبتن ہو سکے کوپوشن کے قارن بنتا ہے ویدھی میں کریانون میں کیا کیا کمیاں ہیں جس کے وشو میں سب سے زیادہ کوپوشید بچے بھارت میں ہیں ورلڈ ہیلٹ اورگنائزیشن کی ایک ریپورٹ ہے اس میں کہا گیا ایک طرف وشو میں تیسرا موٹا پا گراسید دیش ہے بھارت اور دوسری طرف سب سے زیادہ کوپوشید بچے بھی ہمارے بھارت میں ہیں یہ کیسی بات ہے اور چوتھا ہمارا سوارے کوپوشن میں چھترے آسامانتہ کا قارن اور نیدان کیا ہے میں مانے منتری جی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے مانے مخ منتری جی نے کنیا اتھان یوجنہ کی شروعات کی ہے اور اس یوجنہ کی شروعات سے بچے کی پیدایش سے لے کر اس کے گریجویشن تک اسے چوون ہزار ایک سو روپے ملے گا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سولہ سال کی لڑکی جب ہوتی ہے تو وہ میٹرک کا امتحان دیتی ہے یہ لڑکے ہوتے ہیں وہ میٹرک کا امتحان دیتے ہیں اٹھارہ میں انٹر کرتے ہیں اور ایکیس میں وہ گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس یوجنہ سے لوگوں کے ذہن میں تبدیلی آئے گی لوگ ان کا سکھا سچھا کا استھر بڑھے گا ان کے سواست یعنی کہ ان کے جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی اور کہیں نہ کہیں اس سماجک برائیوں سے جو کم عمر میں شادی اور دہے جیسے اس سے بچے رہیں گے میں مانے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا بیہار میں جس طرح سے مانے مکھ منتری جی نے جو کارکرم چلایا ہے کیا آپ اس کی شروعات پورے دیش میں کر کے ایکوپوشن سے ہمارے بھارت کو بچانے کا کام کریں گی دانواد کا کسا جی